موڈی صاحب کچھ تو پڑھ لیا کیجئے کچھ تو سمجھ لیا کیجئے لوگوں کو کب تک بے خوب بنائیں گے اور کب تک اس طرح کی جاہلانہ بات کریں گے کیا امبیت کر کا بنایا ہوا سمیدان کمنل ہے ان کے حساب سے ہاتھ کمنٹی پر بلڈوبر چلانا یہ سیکلوریم کی نشانی ہے پندرہ اگرس کو ہمارے پرائیم مینسٹر صاحب گیارویں بار لال قلے سے قوم کو ندرستانیوں کو مخطاب کیا لیکن افسوس کی بات یہ کہ ابھی تک وہ یہ بات واضح نہیں ہو پائی کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں ان کا ویژن کیا ہے ہندوستان کو کس شمت لے جانا چاہتے ہیں ایک بڑی مذہبہ خیز بات انہوں نے اس لال قلے کے میدان میں کی ہے کہ میں اس ملک میں سیکلور سویل کورڈ نافل کرنے جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا صاحب امبیت کر کا سمجھان جو ہے وہ کمنل ہے اور اسی کمنل سمجھان کے اٹر بیاری باجپائی پرائیم مینسٹر رہے اور انہوں نے اس سمجھان کو چلایا موضوع خود دس سال سے کمنل سمجھان کے تحت یہ کام کر رہے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کا آدمی یہ کرنا کیا چاہتا ہے دائی کیا بابا صاحب امبیت کر کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ان کا یہ سمجھان غلط ہے وہ سیکلوریٹ کا سمجھان نہیں ہے یہ کون سا سیکلوریٹ کا ان کے پاس خاکا ہے یا کون سا تصور ہے میں ہندوستانیوں سے اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور خاص پاؤں سے موضی بھکت لوگوں سے کہ ذرا پرائیم مینسٹر سے پوچھ کے بتائیے ہم سے تو بات ہو نہیں سکتی نہ ہم پہنچ سکتے ہیں آپ بتائیے کہ یہ کون سا کمنل ایشو ہے جس کو یہ ہٹا کے سیکلوریٹ ایشو لا رہے ہیں ان کے حساب سے لنچ کرنا یہ سیکلوریٹ کی پہچان ہے ان کے حساب سے خاص کمنلیٹی پر بلڈوبر چلانا یہ سیکلوریٹ کی نشانی ہے اگر ایسا ہے تو یہ کون سا سیویل کوٹ آئے گا جو کام کیا جائے گا میں آپ سے اور آپ کے سارے چاہنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ معلوم کریے کہ پرائیم مینسٹر اس کی وضاحت کریں کہ اب یہ کون سا سمیدھان لکھا جائے گا جس میں سیکلور سیویل کوٹ آلائے جائے گا یا تو ان کو سیکلوریٹ کے معنی نہیں معلوم ہے یہ سمجھتے ہیں کہ لنچنگ کے مطلب سیکلوریٹ ہے یا ان کے معنی ہے کہ بولوزر چلا دینا معصوموں پہ ان کو مات دینا یہ سیکلوریٹ ہے یہ سیکلوریٹ کے معنی پہلے ان کو پڑھائے جانے چاہیے اور ان کے جو ایڈوائزر ہیں جو ان کی سپیچ لکھتے ہیں وہ بھی مجھے معلوم اندازہ ہوتا کہ ان کے بھی کو سمجھ نہیں ہے کہ سیکلوریٹ میں کیا چیز ہے بابا صاحب امبیت کر کا یہ کانسٹیوشن ہے پوری دنیا میں اس کو سراہ گیا آج ہندوستان پچھتر سال تک مضبوط سے مضبوط پر جو ہوتا گیا وہ یہی سمجھان ہے لیکن اب اس میں بھی کوئی ایک نیا ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اندرہ گانڈی نے سیکلوریٹ کا نام اس میں ڈال دیا جبکہ ان کو اس بات کے قطعی حساس نہیں ہے کہ پورا کانسٹیوشن کہنے کے بجات سیکلوریٹ پر ہی بیس تھا جس پہ ایک نقطہ رکھ دیا تھا اندرہ گانڈی نے اس کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ہی کیسا سمبیدان لاؤں گا اب موڈی صاحب کچھ تو پڑھ لیا کیجئے کچھ تو سمجھ لیا کیجئے لوگوں کو کب تک بے خوب بنائیں گے اور کب تک اس طرح کی جاہلانہ بات کریں گے میں افسوسناک ہے کہ لارکلے پر بیٹھ کر آپ اس طرح کی تقریر کر رہے ہیں پوری قوم کو ہندوستانیوں کو تو آپ سمبودت کر رہے ہیں اس کی وضاحت کر دینی چاہیے تھی آپ کو کہ آپ کا جو یہ نیا فارمولا آیا ہے کہ ہم سیکولر سوی کوڈ لائیں گے اس کی وضاحت کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ سارے حضرات پرائیم میرسٹر سے ضرور پوچھیں کیا امبیت کر کا بنائے ہوا سمبیدان کمنل ہے اگر کمنل ہے تو دس سال آپ نے حکومت کیوں کری باچپئی نے حکومت کیوں کری اور ہندوستان کے اب تک جتنے بھی حکومتیں آئیں ان سم نے اسی سمبیدان کو مالا ہے اب اس سمبیدان میں کیا سمشودان ہونے جا رہا ہے ان سے ضرور پوچھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی شکریہ